دوستو لیپ ٹیکس میں آپ سب ہی کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے آج پھر میں ایک آسوس لے کے آئے ہوں آپ کے ساتھ ایکس پانسور ساتھ یو بی آر کا اس بورڈ میں بھی کچھ دکت ایسی تھی کہ آئیو اس کے اندر شاٹ تھا تو آئیو چینج کیا میں نے صرف آئیو شاٹ نہیں تھا تین پانچ کے آئیسی شاٹ تھی سب سے پہلے یہ چینج ہوا کور کے پاس شاٹنگ تھی تو کور ہی شاٹ نکلی تو یہاں پر ایک فائیو ورڈ کی سپلائی ہوتی ہے جو ہمیسا شاٹ ہوتی ہے جنرلی اگر یہاں کی پرولم آئی ہے اگر یہ بورڈ آپ اچھے سمجھ دیجئے اس میں دو تین ترے کے بورڈ آتے ہیں ایک تو سی پیو دیکھ لیا آپ نے یہ والا اور ایک سی پیو دیکھئے یہ والا سی پیو آتا ہے یہ والا سی پیو آتا ہے اور کچھ گرافک کی ساتھ آتے ہیں کچھ نون گرافک کی ساتھ آتے ہیں تو اب بھی اس طرح کے بورڈ میں آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہوگا جب پانچ بولڈ کی شاٹنگ اگر آپ کو مل رہی ہے تو پانچ بولڈ کی شاٹنگ میں آپ چیک کریے کہ آپ کے پاس جو بی سی سی ہے کیا وہ شاٹ تو نہیں ہو گئی ہے تو جنرلی کوئر آئیسی شاٹ نکل جاتی ہے پھر یعنی تین آئیسی میں نے چینج کیا اس کے اندر اور کچھ نہیں کیا تین پانچ کے ایسی کور کے ایسی اور آئیو یہ ابھی ریپلیس کی ہے اب اس میں پاورڈ ڈالتے ہیں تو کنڈیشن ابھی سمجھائے گی پاورڈ ڈالا ہم نے تو ایک ریڈ لائٹ بلنک ہوتی ہے یہاں پر جبکہ جلنی چاہیے یہاں پر وائٹ کلر کی لائٹ جلنی چاہیے اور یہ اس کا ٹوٹل لوڈ ہے 0.21 ملی ایمپیر تو کہاں سے سٹارٹ کرے ہیں چیک کرنا کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا ہے تو سب سے پہلے جیسا کی میں نے بتایا تھا کی سٹینڈ بائی کی وولٹیج سب سے پہلے بنے گی تو دیکھ لیتے ہیں یہ پانچ وولڈ بن رہا ہے ہمیں یا تین وولڈ بن رہا ہے اس کے بعد ون وولڈ پرائیم کی سپلائی بھی ہمیں مل رہی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیز جب اگر اکے ہے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ پی سی ایچ کو ایس ایل پی ایس فور بھیجنا چاہیے جو کی یہاں نہیں بھیج رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر زیرو وولٹ ہے تو اگر اس کا جو آپ کی ریم آئی سی ہے اس کی آٹ نمبر پن چیک کریں گے یہاں پر انیبل ہے تو یہ انیبل بھی نہیں ہے تو اس کا یہ ہی مطلب ہوگا کہ پی سی ایچ کام نہیں کر رہی ہے اب ڈیاغنوز کرنے کے لیے چیک کرنا چاہیے آپ کو آٹی سی آٹی سی تو جنرلی ان سارے بورڈوں میں آپ کو گرین کلوک دیکھنے کو ملے گی بھر کچھ بورڈوں میں نارمل کریسٹل بھی ہوتی ہے اور گرین کلوک اس میں نہیں ہوتی ہے تو یہ ایڈ در ایٹ لکھا ہوگا ہر طرح کبورڈ ہوتا ہے اس میں تو اس کے اندر ایک تو بتیس کلو ہرٹس چیک کرنا ہوگا کہ بتیس کلو ہرٹس کہاں پر بن رہی ہے ہے کی نہیں ہے اور دوسری بات پھر چیک کرنا ہوگا آٹی سی کی سپلائی وگر ہے آٹی سی ریسیٹ آر ایس آٹی سی ریسیٹ وگر ہے تو ہم یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے خلاصا میں زوم کر لیتا ہوتا کہ مجھے بھی اچھے دیکھیں اس کی بی سی سی ہے کی نہیں تو بی سی سی کہاں بھائی اس کی چودہ نمبر پن ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کیار پار تیر چودہ یہ یہ تو ٹو پانٹ ایڈ وولڈ مل رہا ہے ٹھیک ہے ڈائیوڈ لگیوی اندر میں سمجھ دیجئے ڈائیوڈ کے حساب سے یہاں پر وولٹیج ہمیں پروپر مل رہی ہے تو بی سی سی صحیح ہے اب مجھے ڈائیگرام کھولنا ہی پڑے گا اس کا کوئی بات نہیں میں ڈائیگرام کھول کر کے آپ کو لے چلتا ہوں ڈائیگرام کی طرف اور بورڈ ویو بھی ہم لوگ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں ڈائیگرام کی طرف یہ ہے اس کا بورڈ ویو تو بورڈ ویو میں اگر انفارمیشن دیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں یہ ہے ہمارا کلاک سرکٹ چودہ نمبر پن آٹی سی جی کی نام سے چودہ نمبر پن یہ کہاں جا رہا ہے کہیں نہیں جا رہی ہے تو تب ڈائیگرام تھوڑا سا ہیلپ کرے گا ٹھیک ہے تو ہم سیدھے ٹائپ کر دیتے ہیں آٹی سی اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آٹی سی ہمیں یہ اچھا ٹھیک ہے اس میں تو ایک نئے تری سے بنا رہا ہے اس وولٹیج کو وہی پر چھوڑ دیا ہے سمپلی ٹھیک ہے اس وولٹیج کو وہی پر رکھا ہے اور آٹی سی کا جنریشن جو ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ 3 وولٹ جو بھی اے بنی ہے یعنی لڈیو کی وولٹیج اسی وولٹیج سے کہا چلا گیا آرے بھائی ایسے مت کرو ناراض ہی ہو گئے تو ٹھیک ہے آ جائے گا یہی پر تھا آٹی سی جنریشن یہاں ہے تو یہ وولٹیج ہمیں وولٹیج ڈیوائیڈ کر کے دکھا رہا ہے یہاں پر کی وولٹیج ڈیوائیڈ ہو کر کے ملنی چاہیے بٹ کیا یہ صحیح ہے ایسا ہونے چاہیے وان پرسنٹ ٹولرینس وان پوانٹ فائیو کی مطلب 3 وولٹ ہی ملے گا قریب ڈیوڑھ وولٹ یہاں ہے ڈیوڑھ کلو اوم یہاں پر ہے یہ 3.3 وولٹ اگر یہاں بن رہے گا تو قریب 3 وولٹ بن گیانی چاہیے یہ ایریہ ہمیں ڈھوننا پڑے گا ایسا ایسا چوبیس سو تو یہ ڈھونیں گے چونکہ ہمیں اس بورڈ کے اندر آر ٹی سی ہمیں یہاں نہیں بن رہی ہے گرین کلوک سے نہیں لے رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ ایریہ ڈھوننا ہی ہوگا ایسا چلے ڈھونڈ دیتے ایسا چوبیس سو دو بہت دیر سے میں کام کر رہا ہوں اب ہوں گا آس سیٹرڈے ہے تو سوچا تھوڑا پینڈنگ ورک نبتہ دیں ٹھیک ہے تو یہ ایریہ دکھا رہا ہے یہاں پر ایسا چوبیس سو دو یہ ہمارا لوکیشن آگیا کچھ یہاں پر یہاں پر دکھا رہا ہے بڑی یہاں پر کچھ ہے نہیں اس کو تھوڑا گھما لے تو میں بورڈ آئے اس طرف ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک جو یہ لگاوا ہے اس کے پیچھے ہے صاحب دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے ایک ایک آڈنگ یہاں بڑا ہے نہیں ایسا اس طرف دکھا رہا کہیں پر میرے حساب سے یہ والی ہی ہونی چاہیے یہ تو یہاں والٹیج کتنی بن رہی ہے 0.7932 ایسا کیوں ہوئے کتنا کم والٹیج بن رہا ہے 3 والٹ بلکل یہ گرانڈ یہ اور کہاں جا رہا ہے یہ ہی پر جا رہا ہے بس 80 شوٹ ہوئے کیا 80 کی value کیا رہی ہے ہے کم زیادہ ہوتی اس سے 1.4 ٹھیک ہے میرے حساب سے ریشٹر بھی ٹھیک ہے خراب تو نہیں کہ سکتے اس کو ایک بار اس کتیسٹر کو ہٹا کے دیکھتے ہیں اس کپیسٹر کو نکال دیتے پتا چل جائے کہ لکیس تو نہیں ہے نہیں تو ہم کیا کرتے تین وولٹ سیدھا گسر دیتے تو اس کے لئے دیوائیڈر تھا اس کو میں ہٹا دے رہا مجھے تو لگتا کہ پی سی ایش ہی خراب ہوگی بٹ چلی چیک کر لیتے آگے کی طرف یہ باقی تو پی سی ایش میں جا رہا ہے اور یہ ایریا ہم لوگ چیک کر رہے ہیں یہ ہم پی سی ایش میں جا رہا ہے یہ تو یہ پر ڈیوائیڈر دیکھ گیا آپ کو اور اگر اس طرف سے دیکھتے ہیں تو یہ کچھ کیپسٹر ہیں یہاں پر اور ایک کیپسٹر تو نکال لی دیا اور ایک کیپسٹر یہ ہے اور ایک کیپسٹر یہ ہے اس کا بھی فیزیکل حالت دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صحیح سلامت ہے کی نہیں بھائی صاحب کچھ ایسا خراب تو لگ نہیں رہا یہاں پر اب ٹھیک ہے بڑھا بڑھا کے والٹیج بھیجتے ہیں اس کو اب دیکھتے ہیں کتنے لے رہا ہے ویسے on تو نہیں ہوا ہے 0.7 ہی لے رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں r کی value کو کم کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں شاید کچھ کام بن مجھے پوری طرح سے شاید بھی نہیں کر سکتے اس کو ہم یہاں پر اوپر والی کتنی اوم تھی ڈیڑھ چیک کری لیتے اس کو یہ صرف ڈیڑھ ہے اس سے کم کیا لگائیں گے 200 کچھ دیکھا رہی ہے کچھ زیادہ تحر نہیں کر رہ یہ ٹھیک ہے نہیں یہ گرانڈ ہے کیا یہ گرانڈ ہے یہ بھی گرانڈ ہے ایسا کیسے ہو اچھا بھی پاور لگایا تھا یہ تو کنفورم گرانڈ ہے وہ یہ بتا دے گا ہمیں یہ پوائنڈ بتا دے گا ہمیں کون سا گرانڈ ہے اس پر کلک کیا تو یہ دیکھئے یہ بھی ہے اور یہ ہے گرانڈ کلیر تو یہ تو آرون ہے ہمارے حساب سے جیسا کی ڈیاغرام بتا رہا ہے آرون ہے یہ اور یہ ڈیڑھ کی لو میں اب چکی پاور ڈالا تھا اس لئے چارج ہو گیا ہوگا اس لئے دکھا رہا ہے وہ پانس سو ٹھیک ہے لانس مین تجھ پھر جمپر ماریں گے حالانکہ یہ کام نہیں کرے گا اگر پی سی سی شوٹ ہے تو ٹھیک ہے پی سی شوٹ گلت ہوگئے اب ویلی کیا آرہی ہے اوپن آرہی ہے ادھر کی اٹھا چیک کر لیتے دو کیلو تو آرہی ہے دو کیلو بن جانی چاہیے اس کو بٹ نہیں بن رہا ہے مولٹیج پورا بائپاس کرتے ہیں بائپاس ایسے نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا کروں بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اس لئے یہ بورڈ جو بہت زیادہ ڈیمانڈ میں رہتا ہے سی پیو نہیں بچا تو پھر کیا بچا آج بھائی تو بھی چپک جا سی سی دھا جم پر اب تو تین وڈ لے گا کیا گرم لگا پی سی گرم ہو رہا کیا تین پانچ کیا ایسی گرم ہو رہی ہے بہت تگڑی سے اگر بائی پاس کر رہا ہوں میں تو جو ہمارے تین پانچ والی آئی سی یہ گرم ہو رہی ہے بہت ہی تگڑی سے تو آئی ہوں نہیں بچا ہے ہمارا پی سی اچ باقی سب سہی لگ رہا بچی کچھ بات ہے دو کیلو اوم سے شوٹ ہو گیا ہے چلی اس کو اٹھا دیں اور اور کنفرم کرتے ہیں ٹھیک ہے صرف جمپر اٹھا دیا ہے جمپر اٹھا ہے اور یہ جمپر اٹھا ہم لوگ یہ جاننے کے لیے چوک بھی ہے چوک بھی ہو جاتا ہے ایک وولٹ دو وولٹ ارے یار کتنا اٹھا لیا تین وولٹ اب تو تین پانچ نگ رام ہو رہے ہو گی یہ بھائی سب کیا ہے میلی اُبڑھانا تاب چلی تھوڑا تھوڑا ادھر گرم لگ رہا کیا ہے یہ ایک وزرہ دیکھنا چاروں میں اچھا ڈی اٹھاسی سو ایک یہ کیا ہو سکتا ہے بھائی ڈی اٹھاسی سو ایک سب ڈی اٹھاسی سو ایک یہ الگ چیز سس سی کس کے لیے یہ وی سی سی پی ایل ایل او سی کے لیے ریم کی والٹ کی ہے تو مجھے یہاں پر گرم ہوتا واق کیوں دیکھ رہی 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 اتنے شوٹنگ کے بعد بچا ہوگا بورڈ یہ بھی ایک خیال آتا ہے بار بار کی کیا پتہ اتنے شوٹ جو ہوا ہے ایسے ہمیں میس کرتے ہیں ہم لوگ ترمال کیمرہ کو کیونکہ اتنے کم گرم ہو رہا ہے اٹھا دو رہا ہے لوڈ ٹھیک پر لوگ سیدھا جاتا ہوں اب شیشہ گرم ہو نے سٹارٹ ہوا ہے پی سی ایش کا اتنا اچھا لکھ نہیں ہوتا میرا کی کیپسٹر خراب نکلے وہ بھی ایک کیپسٹر جو ہوتی ہے پی سی ایش کی اور ڈی سی ایریا میں سی پی قراب چلیے ملتے ہیں پھر آگلے کیسے سٹڈی میں تب تک کیلئے اپنے بہت خیال رکھیں سی ایش کی جانب ہے ملتے ہیں میرے ي